للات القدر کو فرمان کی رات اور طاقت کی رات بھی کہا جاتا ہے رمضان کے آخری دس دنوں میں للات القدر کی رات آتی ہے یہ رات سب سے پاک اور محتوى پون مانی جاتی ہے اس رات میں مسلمان اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اسلام دھرم کی معنیتاؤں کے انسار اس رات اللہ اپنے بندوں سے ملنے اور ان کی دعائیں سننے ساتھوے آسمان سے پہلے آسمان پر آجاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس رات میں مسلمان لوگ پوری طرح جا کر عبادت کرتے ہیں اس رات کو شب قدر بھی کہا جاتا ہے یہ پاک رات رمضان مہینے کے آخری دنوں میں آتی ہے اسلامی دھارمک مانیتاؤں کے مطابق اس دن جبریل علیہ السلام کے دوارہ قرآن شریف کے آیت پیارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی یہی وجہ ہے کہ اس رات کو شب قدر بھی کہا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس دن زمین پر کئی فرشتے اترتے ہیں اور وہ روزہ دار کی ہر دعا پر قبول ہے کہتے ہیں پتا تھا کہ قرآن شریف میں سے آخری پاچ رات 21, 23, 25, 27, 29 میں سے کوئی بھی ایک رات لیلاتل قدر کی رات ہو سکتی ہے